موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں آپ سبھی کا ڈاکٹر مرزان شوکت بیک خیر مختم کرتا ہوں آج میں جس عنوان پر بحث کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ایچومنٹ ٹیسٹ یا تحصیلی آزمائش ہے تحصیلی آزمائش کے انگریزی مانے ہیں ایچومنٹ ٹیسٹ طلبہ میں اقتصاب یا آموزش کے نتیجے میں سیکھے ہوئے مواد پر پروفیشنسی کو جانشنے یا آزمائشی عمل کو ہم تحصیلی آزمائش کہتے ہیں جب ہم بچوں کے سیکھے ہوئے مواد یا ان کے اقتصاب کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کو جو ہم اس کی چانچ کرتے ہیں آیا بچے وہ سیکھے ہیں یا نہیں ہم اسی کو تحصیلی آزمائش کہتے ہیں طلبہ میں حصولی آبی راستور پر طلبہ میں گروت انڈ ڈیولپمنٹ بالدگی اور نشنما کی وجہ سے تبعی حالت سے ماخذ ہے گروت انڈ ڈیولپمنٹ بچے جو سمجھئے کہ اپنی تبعی حالت کو بڑھاتے ہیں انہیں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ہم گروت انڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں جسے ہم بالدگی اور نشنما کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے اقتصاب پر اثر ہوتا ہے این ایم ڈوین کے مطابق تربیت اور اقتصاب کے بعد کسی فرد کے حصول علم اور اس پر کامیابی کی جانچ کرنے والی آزمائش کو تحصیلی آزمائش کہتے ہیں ڈوین کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی فرد یا طلبہ سے جو وہ علم حاصل کرتے ہیں آیا وہ علم سیکھے ہیں یا نہیں اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہم جو آزمائش کرتے ہیں اس کو تحصیلی آزمائش کہتے ہیں تحصیلی آزمائش کے تصور میں تین اناثر شامل ہیں نمبر ون اناثر ہے اقتصابی رجحان جس کو لرننگ ایٹیٹیوٹ کہتے ہیں کوئی بھی چیز سیکھنے کے لیے ایٹیٹیوٹ کا ہونا بہت ضروری ہے بغیر ایٹیٹیوٹ کے آپ کسی چیز کو سیکھ نہیں پاتے دوسرا ہے اقتصابی آمادگی لرننگ ریڈینیس آمادگی بھی بہت ضروری ہے جب آپ میں آمادگی ہے تو آپ جو ہے نا سیکھنے کے لیے رجوع ہوں گے لہذا طلبہ میں اقتصابی آمادگی ہونا بہت ضروری ہے اور تیسرا ہے اقتصابی مواقع لرننگ اپرچونیٹیز بچوں کو لرننگ اپرچونیٹیز دینا یہ مولم کی ذمہ داری ہے جب تک آپ اپرچونیٹیز نہیں دیں گے تو بچے نہیں سیکھیں گے تو یہ جو ہے نا تین اناثر ہیں جس کے ذریعے ہم تحصیلی آزمائش کے تصور کو مکمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ حفظان سہت موٹیوز ڈیزائر جو طلبہ میں جذباتی توازن کے ذریعے اپنے کام اقتصاب کے عمل کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں ان تین اناثر کے علاوہ بچوں میں حفظان سہت بھی بڑا جو ہے نا درجہ رکھتی ہے جس میں بچوں کے موٹیوز بچوں کے ڈیزائر جو ہے نا ان کے جذبات کو توازن رکھتے ہیں جذبات سے مراد ان کا ہسنا بولنا یا سمجھنا کول رہنا یہ سب جذبات ہیں تو اس توازن کے ذریعے بچے اپنا کام اقتصاب کے عمل کو بخوبی انجام دیتے ہیں گوٹس ڈکشنیری کے مطابق تحصیلی آجمائش سے مراد کسی فرد طلبہ کی معلومات مہارت سکل تفہیم انڈسٹائنڈنگ کی پیمائش کی جاتی ہے جس میں طلبہ تعلیم میدان میں ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں گوٹس ڈکشنیری کے مطابق ہم کسی فرد کی سیکھیوی معلومات کا اگر اندازہ لگانا ہے ان کی مہارت کا اندازہ لگانا ہے یا ان کی انڈسٹائنڈنگ کا اندازہ لگانا ہو تو یہی اندازے گوٹس کے مطابق تحصیلی آجمائش کہلاتے ہیں یا دوسرے معنوں میں تعلیمی میدان میں جو ہم ترقی کا اندازہ لگاتے ہیں اس کو ہم تحصیلی آجمائش کہتے ہیں یہ گوٹس کی ڈکشنیری کے مطابق ہے دوسرے جو معنی ہیں وہ ہے کولنز کی ڈکشنیری کے مطابق افراد کے تدریسی وہ اقتصابی اثرات کی انفرادی طور پر پیمائش کی جاتی ہے تحصیلی آزمائش کہلاتی ہے کولنز کا کہنا یہ ہے کہ ہر بچے میں انفرادی اختلافات ہوتے ہیں انڈیویجول ڈیفرنسز ہوتے ہیں اس انڈیویجول ڈیفرنسز کو معلوم کرنے کے لیے بچے کتنا سیکھے ہیں کتنا ان پر اثر ہوا ہے اس معلومات کے اندازے کو ہم تحصیلی پیمائش کہتے ہیں یعنی اوپر دی گئی ڈیفنیشن سے یہ ہم نتیجہ آخر کرتے ہیں کہ تحصیل کے معنی جو بچوں کی تعلیمی حالت ہے بچوں کی تعلیمی حالت صرف دماغی نہیں ہوتی بلکہ ان کے نشون و ماں کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے اور بالیگی کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے تو یہ اثر ہونے کے بعد جو بچے سیکھتے ہیں جو ان کا اقتصابی عمل انجام پاتا ہے یہی ایچومنٹ کہلاتا ہے ان تحصیل کو جب ہم جانچتے ہیں یا ان کی لیاخت کو جب ہم جانچتے ہیں یا ان کے حافظے کو جانچتے ہیں تو وہ جانچ تحصیلی آزمائش کہلاتی ہے تحصیلی آزمائش کے مخاصد یا اوبجیکٹیوز جو ہیں وہ چار ہیں نمبر ایک طلبہ کو اگلے درجے میں ترقی کے لیے بنیاد فراہم کرنا جو بچے موضوع ہیں یا خابل بن چکے ہیں تو ان کو آئندہ جماعت میں ترقی دینے کے لیے ہم تحصیلی آزمائش کرتے ہیں دوسرا اوبجیکٹیو ہے جماعت میں طلبہ کے مخام اور موقف کی نشاندہی کرنا آیا ہم یہ معلوم کرنا کہ یہ بچہ کلاس میں دسویں نمبر پہ ہے یا پانچویں نمبر پہ ہے یا تیسویں نمبر پہ ہے یعنی انفرادی اختلافات کی وجہ سے اس میں کتنی ذہانت ہے کتنا ذہین ہے کلاس میں کیا مخام رکھتا ہے اس کا اندازہ لگانا تو یہ اوبجیکٹیو جماعت میں بچوں کے جو نمبر مخام اور موقف کی نشاندہی کرنا ہے اگلا تیسرا جو ہے وہ مولم تدریسی مخاصد میں کس حد تک کامیاب ہوا اور کس حد تک نہیں وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے نہ صرف بچوں کی آزمائش ہوتی ہے بلکہ مولم کی تدریسی آزمائش بھی ہوتی ہے مولم یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو بچوں کو جس مخاصد کی بنا وہ پڑھایا ہے کیا وہ مخاصد جو ہےنا اس کے کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں اگر کامیاب ہوئے ہیں تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے اگر کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو اس کو وہ دوبارہ پھر جو ہےنا اپنا محاسبہ کر کے بچوں کو ری ٹیچنگ کرے گا چوتھا ہے اقتصابی عمل میں میار اور مغدار کو یقینی بنانا اقتصاب کا مطلب خالی سیکھنا نہیں ہے میار ہے بچے کتنا اچھا سیکھے quality اور quantity یہ دونوں کو یقینی بنانا ہے اگلا object یہ ہے کہ درس و تدریس کے بعد طلبہ کی کس خاص مضبون میں صلاحیتوں کی جانچ کرنا ہے بعض مضامین بہت مشکل ہوتے ہیں تو ہم ان مضامین میں بچوں کی صلاحیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس ٹیس کے ذریعے درس و تدریس کے ذریعے بچوں میں صلاحیتوں کے اندازے لگائے جاتے ہیں نیکسٹ ہے طلبہ کے مظاہرے پرفارمنس سے واقف ہونا آیا بچے سیکھنے کے بعد کیا مظاہرے کر رہے ہیں ان کا کیا پرفارمنس ہے اس کے بارے میں اندازے لگانا ہے سیونتھ ہے فراہم کردہ اقتصابی تجربات کی اثر آفرینی کے اندازے لگانا جب ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تو اس دوران کچھ تجربات کراتے ہیں کچھ لرننگ ایکٹیوٹیز دیتے ہیں کیا وہ لرننگ ایکٹیوٹیز ان پر اثر کر رہی ہیں اس کے ہم اندازے لگانا مان لیجئے کہ ہم نیوٹن کا تیسرا کلیہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تیسرا کلیہ ہم بچوں کو پڑھانے کے بعد ہم سے یہ پوچھ سکتے کہ بھئی عام زندگی میں اس کا کیا اطلاع ہوتا تو ایسے سوالات اگر جب ہم بچوں کو دیتے ہیں تو اسے ان کے اثر آفرینی کا اندازہ ہوتا ہے تو لہٰذا اس ٹیس کے ذریعے ہم بچوں میں دیئے گئے تجربات کی اثر آفرینی کے اندازے لگا سکتے ہیں نیکسٹ ہے طلبہ کا حوصلہ بنانا اور ان کی عملی مدد کرنا بچوں میں سب سے اہم کام ٹیچنگ لرننگ کے دوران ان میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے اس ٹیس کے ذریعے ہم بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کر سکتے ہیں اور کانفیڈنس ڈیولپ کر کے ان کی کمزوریوں کو اور ان کی خوبیوں کو ان کے سامنے لاسکتے ہیں دوسرے معنوں میں ان کی عملی مدد کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے طلبہ کے مستقبل کی تیاری ان میں پروفیشنلیزم کے لیے بنیاد فراہم کرنا مان لیجئے کوئی بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کوئی بچے انجینئر بننا چاہتے ہیں کوئی بچے پائلٹ بننا چاہتے ہیں کوئی بچے انسپیکٹر بننا چاہتے ہیں تو ان کے جو انفرادی خصوصیات ہیں ان کا جو تعلیمی ریکارڈ ہے اس کی مدد سے ہم بچوں کی مستقبل سازی کر سکتے ہیں یعنی پروفیشنلیزم کے لیے ہم ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں تحصیلی آزمائش کے کچھ مراحل ہیں عام طور پر مدارس میں تحصیلی آزمائش کو میاری آزمائش کی شکل میں تیار کرتے ہیں اور مخاصد مطن اور دشواری کی سطح ڈیفکلٹی لیول کا اندازہ لگاتے ہیں تحصیلی آزمائش کے مختلف مراحل ہیں جس میں ہم سب سے پہلے جو ان کی آزمائش کرتے ہیں ظاہری بات ہے آزمائش کے لیے ان کا ٹیسٹ مناخت کرنا پڑتا ہے ٹیسٹ عام نہیں ہوتا ٹیسٹ میاری ہوتا ہے ٹیسٹ سٹینڈرائزڈ ہوتا ہے اور ٹیسٹ کی تیاری کے دوران جو مخاصد ہم متعین کرے ہیں جو مطن ہم شامل کرے ہیں جو دشواری کی سطح ہم اس میں انکلوڈ کیے ہیں ان سب کا اس پہ اندازہ لگانا اور ٹیسٹ ان سارے چیزوں کی غمازی کرنا ضروری ہوتا ہے آزمائش کی تحصیل میں سب سے پہلا مرحلہ تحصیلی آزمائش کی منصوبہ بندی ہے آپ بہت خوبی جانتے ہیں ہم اگر کلاس روم میں جانے سے پہلے اگر سبق کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو سبق کامیاب ہوتا ہے اگر سالانہ منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ہمارا سمجھئے کہ سلبس وقت پر ختم ہوتا ہے اور کامیابی کے ساتھ ہم سلبس کو بچوں کو سکھا سکتے ہیں یا ہم کوئی گھر کی تعمیر کر رہے ہوں اس کا نقشہ صحیح منصوبے سے بنائے ہوں تو گھر اچھی طریقے سے تعمیر ہو پاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ منصوبہ بندی کامیابی کی نشانی ہے تو تحصیلی آزمائش کی سب سے پہلی جو سیڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی منصوبہ بندی ہے تحصیل آزمائش کی منصوبہ بندی کے بعد جو دوسری سیڑی یا دوسرا سمجھئے کہ مراحل ہے وہ یہ ہے کہ بلوپرنٹ کی تیاری یعنی اس کے نقشے کی تیاری اس میں کن چیزوں کو شامل کرنا ہے کونسی ڈیفیکلٹی لیول لینا ہے کونسی آسانیاں لینا ہے بچے کمرے جماعت میں مختلف قسم کے ہوتے کوئی بچے ذہین رہتے کوئی بچے ایوریج رہتے کوئی بچے بلو ایوریج رہتے ان تمام کو انکلوٹ کرنا ہے انکلوٹ کر کے سمجھئے اس کا بلوپرنٹ تیار کرنا ہے اس کا تیسرا جو اقدام ہے وہ ہے سوال نامہ اور اس کو ترتیب دینا ہم سوال نامے کو ترتیب دیتے کونسے سوالات جو ہے نا ایسے کے ہونے چاہیے کونسے شارٹ ہونے چاہیے کونسے ویری شارٹ ہونے چاہیے یہ سب ہم سوالات کو ترتیب دیں گے چوتھا جو اقدام ہے وہ ہے آزمائشی ٹیسٹ کو مناخت کرنا ہے ہم بچوں کو بڑے آرام کے ساتھ وقت کا تعیون کر کے صحیح انفرسٹرکچر سپلائی کر کے بڑے آرام سے ان کے دماغی سکون کو ایک اچھا ماحول پیدا کر کے ہم ٹیسٹ کو مناخت کرنا ہے نیکسٹ جو سٹیپ ہے وہ ہے جانشنا اور نشانہ دینا ہے سکورنگ کی ہم جو بھی سوالات آزمائشی ٹیسٹ میں دیتے ہیں تو اس کو جانشنے کا عمل ہے جانشنے میں کوئی غلطیاں نہ ہو پائیں ہم کسی بچے کو زیادہ یا کم نمبر نہ دے پائیں اگر ایک سے زائد ممتہین پیپر کریکشن کر رہے ہوں تو وہ بھی مساوی نمرات دیں اس لیے جانشنا اور نشانہ دینا ایک بڑا اہم مرحلہ ہے آخری جو مرحلہ ہے وہ ہے جانش یا تعیون خدر اب ہم پہلے سٹیپٹ ٹیسٹ کی منصوبہ بندی کے مرحل کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم مخاصد کا تعیون کریں گے ٹیسٹ کی منصوبہ بندی میں کون کون سے مخاصد ہیں knowledge, understanding, applications, skill یہ سب مخاصد ہیں ان مخاصد کا ہم تعیون کریں گے کہ وہ بچوں کو کون کون سی معلومات دینا ہے بچوں کو کون کون سی معلومات انہوں نے حاصل کی ہے اور کن معلومات پر ہم سوالات تیار کریں گے معلومات کو ہم کتنا پرسنٹیج دیں گے یہ سب جو ہیں نا ہم اس کے مخاصد کا تعیون کرنا پھر ان کی مقدار یعنی کتنا پرسنٹیج دیں گے ایک آئے میں کون کون سے زیلی ایک آئی یونیٹ سب یونیٹ کون کون سے ہیں اس کے مخاصد کا تعیون کریں گے پھر اس کے بعد سوالات کی اقسام سوالات ایسے ٹائپ ہونا چاہیے شارٹ ہونا چاہیے یا ویری شارٹ ہونا چاہیے یا پھر objectیو ٹائپ ہونا چاہیے تو ان کا ویٹیج جو نہ ہم دیں گے پھر اس کے بعد سوالات میں کون کون سی دشواری پیدا ہو رہی ان کا difficulty level کیوں کہ بچے ذہین ہوتے بچے average ہوتے بچے below average بھی ہوتے تو اس لحاظ سے paper میں جو ہے نا difficulty level کو بھی ہم weightage دیں گے تو اس مرحلے میں بچوں کے دشواری اس کی حیت کی ستے کا ہم تائیون کریں گے یعنی دوسرے معنی میں weightage to difficulty level ہے اب سب سے پہلا table weightage to objectives اس مرحلے میں blueprint کے پہلے ہم کو چار جو ہے نا table بنانے ہیں سب سے پہلا table ہے weightage to objectives یعنی ہم جو مخاصد کا تائیون کرے ہیں ان کی مقدار کا تائیون کرنا اس میں vertical تین columns ہیں objectives marks اور percentage سب سے پہلا objective ہے knowledge یعنی معلومات معلومات میں ہم سوال نامے کے اندر 8 نشان دیں گے 8 نشان مطلب کتنا percentage ہوا 32 اس کو کیسے نکالیں گے ہم total ہمارا پرچہ 25 marks کا ہے یعنی percentage بلے تو 100 ہو گئے 25 into 400 ہوتے تو اسی طریقے سے ہم معلومات کو چار سے اگر ضرب دے رہے تو 8 چوک 32 یعنی دوسرے معنی میں 8 marks 32 percent کے ہوں گے یہ knowledge کے لیے مختص کیے گئے ہیں دوسرا ہے understanding یا فہم understanding یا فہم میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کو ہم 7 نمبر دے رہے 7 چوک 28 دوسرے معنی میں اس کا percentage ہوا 28 تیسرا ہے application یا اطلاق یعنی روز مرہ زندگی میں ہم اس کو کیسے استعمال کریں گے اس کے لیے ہم 5 نمبر دے رہے اس کے 5 کو اگر ہم چار سے ضرب دے رہے تو 20 percent ہو گیا مہارت ہم یہ دیکھ رہے گے بچوں میں کونسی drawing کی مہارت ہے یا کونسی دوسرے دیگر مہارتیں وہ جو ہنا عخص کر رہے ہیں اس کو ہم skill کہتے ہیں اس کے ہم 5 نشانات دے رہے تو 5 نشانات معنی پھر 20 percent آپ یہ نشانات کو اگر آپ جو ہنا جمع کریں گے آٹھ اور ساتھ پندرہ پندرہ اور پانچ بیس پیس اور پانچ پچیس تو دوسرے مانوں میں اگر ہم percentage کا اگر اسی طریقے سے جو ہنا اس کی جمع کریں گے تو بتیس اور اٹھاویس سمجھئے ساٹھ ہو گئے ساٹھ اور بیس اسی اسی اور بیس سو تو اس طریقے سے دونوں ٹیلی ہو گئے اب یہ تھا پہلا table جو کہ weightage to objective تھا اب دوسرا table weightage to content ہے یعنی مواد ہم کون کون سا مواد لیے ہیں اس میں بھی vertical 3 column ہے نمبر 1 content یعنی مواد دوسرا marks یعنی نشانات تیسا percentage تو جو unit ہے ہمارا اس کے سب units بھی ہیں تو سب units جو ہیں وہ فصل کی اصلاح ہے بیجوں کی تصدیق ہے غزہ کو نقصان پہنچانا ہے غزہ کی زخیرہ اندوزی ہے تو سب سے پہلے ہم فصل کی اصلاح کے لیے سات نشانات دیتے ہیں وہی سابقہ طریقہ اگر ہم سات نشانات دیتے ہیں تو اس کا percentage سات چوک 28% ہوا بیجوں کی تصدیق کے لیے ہم آٹھ نشانات دیتے ہیں آٹھ کو اگر ہم چار سے ضرب دے رہے تو آٹھ چوک 32% ہوا غزہ کو نقصان یہ جو سب unit ہے اس کے لیے ہم پانچ نشانات دیتے ہیں تو پانچ چوک 20% ہوا اسی طریقے سے غزہ کی زخیرہ اندوزی غزہ کی زخیرہ اندوزی کے لیے بھی ہم پانچ نشانات دیتے ہیں پانچ چوک 20% ہوا تو اس طریقے سے جملہ نشانات سات اور آٹھ پندرہ پندرہ اور پانچ بیس بیس اور پانچ پچیس ہوئے اسی طریقے سے پرسنٹیج میں اٹھاویس اور بتیس ساٹھ ہوئے ساٹھ اور بیس اسی ہوئے اسی اور بیس سو ہوئے تو یہ دوسرا ٹیبل جو تھا وہ مواد کا توازن یا ان کی مقدار کا تائین کرے اس کو ہم ویٹیش ٹو کانٹینٹ کہتے ہیں اب تیسرا ٹیبل آپ دیکھیں گے وہ دراصل جو ہے نا ویٹیش ٹو ٹائپ آف کسٹنس ہے یعنی سوالات کی اقسام جو ہے اس کو ہم کتنا ویٹیش دیں گے اس میں بھی تری کالنس ہے نمبر ون کالنس میں سوالات کی قسم یا ٹائپ آف کسٹنس لیں گے آپ دوسرے میں مارکس یا نشانات لیں گے تیسرے میں فیصد لیں گے آپ تو ٹائپ آف کسٹنس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے یا طویل قسم کے سوالات لامبے سوالات جس کے لئے ہم پانچ نشانات مختص کیے ہیں جس کا پرسنٹیج ہوتا ہے بیس اسی طریقے سے ہم شورٹ آنسر لیے شورٹ آنسر میں ہم دس نشانات دے رہے دس نشانات بلے تو دس ضرب چار ہوئے 40% ہو گیا اس کے بعد ہم تیسرے خصم کے سوالات لے رہے جو ہیں اوبجیکٹیو ٹائپ تسٹ ٹوٹل اوبجیکٹیو ٹائپ تسٹ میں ہم 10 نشانات دے رہے اور 10 کو اگر ہم 4 سے ضرب دے رہے تو 40 ہو رہے تو اس طریقے سے نشانات کا اگر ہم مجموع کر رہے یا ان کو جمع کر رہے پانچ اور دس پندرہ ہو رہے دس پندرہ اور دس پچیس ہو رہے تو بلکل اسی طریقے سے پرسنٹیج میں بھی 20 اور چالیس ساٹھ ہو رہے ساٹھ اور چالیس جو آنا سو ہو رہے یہ دونوں جو آنا برابر ہو جا رہے تو اس ٹیبل میں ہم یہ دیکھ رہے کہ ویٹیج تو ٹائپ آف کسٹن جو مختلف قسم کے سوالات رہتے ہیں ایسے ٹائپ شورٹ آنسر اوبجیکٹو ٹائپ ان کو مختلف ویٹیجز دے کے ہم جو آنا ٹیس کو جو آنا میاری بنا رہے اب یہ رہا تیسرا ٹیس اب ہم اگلے ٹیبل پر جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ ہے ویٹیج تو ڈیفیکلٹی لیول جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کمرے جماعت میں طلبہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں کوئی ذہین ہوتے ہیں کوئی ایوریج ہوتے ہیں کوئی بلو ایوریج ہوتے ہیں تو جو بچے جس قسم کے ہوتے ہیں اس قسم کے سوالات دینا ضروری ہے ورنہ اگر آپ سوال نامے میں تمام سوالات اگر مشکل دے دیں گے تو ایوریج اور بلو ایوریج بچے پاس ہونا مشکل ہو جائیں گا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے ڈیفیکلٹی لیول کا پورا پورا جو ہے نا خیال رکھتے اس میں بھی ہم تین کولم بنائے ہیں نمبر ون ہے لیول ورٹیکل کولم دوسرا ہے مارکس تیسرا ہے پرسنٹیج تو لیول میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایزی آسان ایوریج آسٹ ڈیفیکلٹ مشکل اس قسم کے سوالات ہوں گے اب ہم ایزی کے لیے سات نمبرات دیتے ہیں ایزی کے لیے سات نمبرات دیتے ہیں سات کو اگر ہم چار سے ضرب دے رہے تو اٹھاویس یعنی عام طور سے یہ جتنے بھی سمجھو بلو ایوریج بچے بہ آسانین سوالات کو حل کر پاتے ہیں لہٰذا اس کو ہم ٹونٹی ایٹ پرسن دے رہے یعنی دوسرے معنیوں میں ہمارے کمرے جماعت میں ہم یہ دیکھ رہے کہ بیلو ایوریج بچے ٹونٹی ایٹ پرسن ہیں جو ایوریج بچے ہیں ان کو ہم بارہ نشانات دے رہے بارہ نشانات سے مراد اس کا پرسنٹ جوا فورٹی ایٹ یعنی دوسرے معنیوں میں یہ فورٹی ایٹ پرسن اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایوریج بچے اراؤنڈ فورٹی ایٹ پرسنٹ ہیں اب ہم ڈیفیکلٹی لیول کو بہت کم دے رہے سکس پرسنٹ سکس مارکس دے رہے یعنی دوسرے معنیوں میں ٹونٹی فورٹ پرسنٹ سکس پورٹی فورٹی فورٹ یعنی یہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جو بچے ذہین ہیں وہ بچوں کا پرسنٹیج ہے ٹونٹی فور اس طریقے سے آپ مارکس کو اگر ٹوٹل کریں تو سات اور بارہ وننیس ہوئے وننیس اور چھے پچیس ہوئے تو بلکل اسی طریقے سے پرسنٹیج کا بھی اگر جوانا آپ ٹوٹل کریں اٹھاویس اور اٹھالیس اگر ملائیں تو سمجھئے کہ چھتر ہو گئے چھتر اور سمجھئے کہ چوبیس کو ملائیں تو پھر آپ جوانا یہ سو ہو گئے یہ دونوں ٹیبل اس طریقے سے ٹیلی ہوتے ہیں یعنی یہ ٹیبل ویٹیش ٹوڈیفیکلٹی لیول ہے یہ سمجھئے کہ اپنے ٹیسٹ میں یہ ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ ہے تو مان لیجئے کہ ٹیسٹ میہاری بن رہا اب نیکسٹ ہم جس میں جائیں گے وہ ہے بلوپرنٹ اب ہم ایکچوال اس سوال نامے کے بلوپرنٹ کے بارے میں ہم دیکھیں گے یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ابجیکٹیوز ہیں وہ نالیج انڈرسٹائننگ اپلیکیشن اور سکل ہے اور جو سب یونٹ ہے وہ فصل کی اصلاح ہے سب سے پہلا جو زیلی اکائی یا سب یونٹ ہے وہ فصل کی اصلاح ہے پہلے چھے نشانہ دیئے ہیں وہ ایسے ٹائپ کے لئے دیئے ہیں اور دوسرا شارٹ آنسز کے لئے دو دیئے ہیں اور ابجیکٹ کو ایک دیئے ہیں تو ٹوٹل ان کا جو ہے نا آٹھ ہو رہا اب اس کے بعد ہم انڈرسٹائننگ میں جائیں گے جو ہمارے زیلی اکائی ہیں وہ فصل کی اصلاح ایک ہے بیجوں کی تصدیق ایک ہے غزہ کو نقصان پہنچانا ہے غزہ کی زخیرہ اندوزی ہے چار سب یونٹس ہے چار سب یونٹس میں الگ الگ ہم پہلے نشانات دے دے رہے تو ہم فصل کی اصلاح کے لئے جو نشانات دیئے ہیں وہ پانچ اور دو اگر ہم ہوریزنٹل دیکھیں تو لاس میں ادھر سات آ جائیں گے اور بیجوں کی تصدیق میں اگر ہم ٹوٹل اگر مارکس دیکھیں گے تو ہم کو ایک اور چھے اور ایک ساتھ اور ایک جو ہے نا آٹھ اس طریقے سے یہاں پر آٹھ آ جائیں گے ہم غزہ کو نقصان پہنچانے میں جملہ نشانات اگر ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ اپلیکیشن میں تین اور دو دیئے گئے ہیں انڈرسٹائنڈنگ میں نالج میں کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے مہارت میں کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے تو اس طریقے سے جملہ پانچ نشانات ہوئے غزہ کی زخیرہ اندوزی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انڈرسٹائنڈنگ میں ایک نمبر دیا گیا ہے اور اس قل میں چار نمبر دیئے گئے اس طریقے سے پانچ نمبر یعنی ہوریزنٹلی سب سے پہلے سب یونٹ میں سات نشانات ہیں دوسرے سب یونٹ میں آٹھ نشانات ہیں تیسرے سب یونٹ یعنی غزہ کو نقصان پہنچانے میں سمجھئے کہ جملہ پانچ نشانات ہیں اور غزہ کی زخیرہ اندوزی جو چوتھا ہے اس میں بھی جملہ پانچ نشانات ہے تو ایسے ورٹیکل اگر ہم ان ساروں کو جمع کریں گے تو ساٹھ اور آٹھ پندرہ ہوں گے پندرہ اور پانچ بیس بیس اور پانچ پچیس ہوں گے جب ہم ان کو ہوریزنٹل سمجھئے کہ اس کے فوٹ آف جہ ٹیبل پہ جب ہم جائیں گے تو ہم ورٹیکلی ان کو جونا جمع کر کے ان کا حساب کریں گے تو ٹوٹل میں سب سے پہلے نالیج میں ہم کو جملہ نشانات آٹھ ملیں گے یعنی معلومات کے لیے ہم آٹھ نشانات مختص کیے ہیں پھر اس کے بعد انڈرسٹائننگ میں سات نشانات آٹھ اور سات پندرہ ہو گئے اپلیکیشن میں پانچ نشانات پندرہ اور پانچ بیس ہو گئے اور پھر اپلیکیشن کے بعد اس کے لیے مہارت میں پانچ نشانات یہ مل کے پچیس ہو گئے یعنی ورٹیکلی بھی اور ہوریزنٹلی دونوں ملانے کے بعد پچیس ہو گئے تو یہ ہمارا بلوپرنٹ بلکل سوال نامہ تیار کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے اس بلوپرنٹ کو ہم بیس کر کے یا اس کی بنیاد پر ہم میاری سوال نامہ تیار کریں گے ہم نے اب تک مختلف معنے و مفہوم سیکھے ہیں معنے و مفہوم کے بعد مخاصد کے بارے میں ہم نے بحث کی ہے مخاصد کے بعد ہم نے اس کے سٹپس کے بارے میں جوہنا ذکر کیا ہے سٹپس کے بعد ہم فور ویٹیجز ٹیبل سیکھے ہیں فور ویٹیجز ٹیبل کے بعد ہم نے بلوپرنٹ کی تیاری سیکھی ہے بلوپرنٹ کی تیاری کے بعد ٹیسٹ کا پورا مواد تیار ہو چکا ہے ہمارے سامنے تو ٹیسٹ کی تیاری یا ٹیسٹ پرپریشن میں ہم کیا کرنا چاہیے وہ اب ہم سیکھیں گے ایک اچھے ٹیسٹ کے خصوصیات یہ ہیں کہ سب سے پہلے بھروسہ مندی ریلائیبلیٹی یعنی کسی بھی ٹیسٹ کے لیے بھروسہ مندی ہونا بہت ضروری ہے بھروسہ مندی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی سوال بار بار طلبہ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کا جواب ایک ہی طرح کا ہو اور مختلف ممتہن بار بار ایک ہی نمرات دیں تو یہ ریلائیبل کہلاتا ہے معقولیت جو نیکس سٹیپ ہے وہ ویلیڈیٹی ہے اس میں ہم کسی خاص مقصد کو جانچنے کے لیے مقصود سوالات دیں گے اس کے علاوہ دوسرے اناصر پر سوالات نہیں ہوں گے جیسے ڈرائنگ کی مہارت میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح بچے جو ہیں اچھا ڈرائنگ اتارے نہ کہ اس کے عمل اور خطاتی پر غور کریں گے تیسری خصوصیت ہے معروضیت اگر کوئی ممتہن کسی جواب کو اپنی پسند اور مرضی کے معافق نہیں پاتا ہے اور اسے کم نمبر دیتا ہے تو یہ صورت معروضیت نہیں کہلائے گی یعنی دوسرے معنوں میں مختلف ممتہن اپنی مرضی کے معافق نمرات نہیں دے سکتے اگر ممتہن تبدیل بھی ہو رہا تو نمرات میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہو سکتی ایسی سمجھئے کہ خصوصیت کو معروضیت یا ابجیکٹیوٹی کہیں گے آپ چوتھے اس میں یہ دیکھیں گے کہ پریکٹیکیوٹی یا اس کی افادیت انتخاب کے نخاب میں عملی طور پر کوئی مشکل نہ ہو یعنی وقت کا تعین طلبہ کی تعداد ان کے بیٹھنے کا انتظام ان مقامات میں کاموں میں آسانی ہو اور امتہانی سوالات کے جواب لکھنے کے لیے مناسب وقت جانچ اور سمجھئے کہ خوش اسلوبی اور آسانی سے انجام پائے اس کے لیے ہم بچوں کا جو ہے نا صحیح بیٹھنے اور اس کے وقت کا تعین کریں گے تب کہیں بچے جا کے اس امتہان کو صحیح طریقے سے لکھیں گے اس کے بعد نیکس سٹیپ ہے وضاحت سوال نامے میں سوال نامے میں سوال ہونے والی زبان صاف ہو آسان ہو اور واضح ہو سوال مختصر غیر مبہم ہو نیکس سٹیپ ہے پرچے کی درجہ بندی کرنا پرچے کی درجہ بندی کرنا بہت ضروری ہے ٹیس کی درجہ بندی میں جو ہے نا عمر ذہانت ان کی پختگی کی ستے کے مطابق کرنا بہت ضروری ہے یعنی بچے جس لیول کے ہیں اس لیول کا پیپر بنانا پڑیں گا ہمارے کو ان کی ذہانت کا سمجھئے کہ خیال رکھنا پڑیں گا اور اس کے لحاظ سے جو ہے نا ہم کیا کریں گے معلوم ہے اس کی درجہ بندی کریں گے ٹیس کا انخواد اب اس کے بعد جو نیکس سٹیپ ہے وہ اس کا انخواد ہے ٹیس کے انخواد سے پہلے وقت اور مخاصد کا ہم تعیون کر لیں گے یہ بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے نتائج حاصل ہوں گے صحیح نتائج حاصل لیں گا ٹیس کے انخواد کے لیے ہم وقت اور سمجھئے کہ جگہ کا تعیون نہیں کریں گے یا پھر اس کے مخاصد کا تعیون نہیں کریں گے تو اس کے نتائج بھی جو نا بے ہنگام ہوں گے نتائج اگر بے ہنگام ہوں گے تو ہمارا مخصد فور جائیں گا یعنی ایچویمنٹ ٹیس کا جو مخصد ہے وہ ہو نہیں پائیں گا اب میں آپ کے سامنے ایک موڈل ٹیس پیپر آپ کو دیتا ہوں یہ موڈل ٹیس پیپر جو ہے نا جماعت نہوم کا ہے حصے یعنی سیکشن دو میں مختصر جوابات ہیں جس میں سمجھئے کہ دو دو نشانات دیئے گئے ہیں جملہ پانس سوالات حل کرنا ہے اس کے جملہ نشانات دس ہیں اب اس طریقے سے آپ سیکشن 3 میں جائیں گے تو مختصر جوابات ملیں گے ہر ایک کے لئے سمجھئے کہ ایک ایک نمبر دیا گا ہے آپ کو سمجھئے کہ مختصر جوابات میں اوبجیکٹو ٹائپ ٹیسٹ ہے اس میں ملٹیپل چوائز دیئے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے پانچ سوالات آپ حل کریں گے تو آپ کو پانچ نمبر ملیں گے آج ہم جس انوان کے احتیاط سیکھے ہیں اچھے میں ٹیسٹ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے معنی مفہوم کیا ہیں معنی مفہوم کے بعد ہم نے اس کے سمجھئے کہ مخاصد پر بحث کی ہے مخاصد کے بعد ہم اس کے مراحل کی طرف گئے ہیں مراحل میں پھر آپ کو جو ہے نا منصوبہ بندی کے تحت ویٹیجس کون کون سے ہوتے چارٹیبل بتائے ویٹیجس کے بعد اس کا نقشہ یا بلوپرنٹ آپ کو بتایا گیا بلوپرنٹ کے بعد سمجھئے کہ ٹیسٹ کی ترطیب دی گئی ٹیسٹ کی ترطیب کے بعد آپ کے سامنے نمونہ پڑچا رکھا گیا اگر اس پر آپ کو مزید معلومات آپ چاہتے ہیں یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ کر سکتے ہیں عزیز طلبہ آج کے سبق میں بس اتنا ہی آئندہ پھر ملیں گے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی